اس سے امید وران سے پھیلاؤ پورا نہیں ہوتا جب میش کے دوران امید وران جو بڑی غلطی کرتے ہیں پھیلاؤ کسی صورت پورا نہیں ہوتا اسلام علیکم ویارز میں ہوں سب انسپیکٹر عرفان فیض آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں عرفان فیض افیشل اور آپ سب کو ایک بار پھر میرے چینل پر ویلکم میری آج کی بھی ویڈیو پنجاب پولیس میں جاری برتی کے والے سے ہے کہ فیزیکل ٹیسٹ کے پہلے مرلے میں کات اور چھاتی کی پیمیش کس طرح لی جاتی ہے کون سی ایسی غلطی ہے جو آپ نے پیمیش کے دوران نہیں کرنی اور وہ کون سی تقنیقز ہیں جو آپ نے پیمیش کے دوران یوز کرتے ہوئے خاص کر اپنا ڈیلڈنج کا پھیلاؤ پورا کرنا ہے تو جو دوست میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے تو چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپے کتاب اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی قد اور چھاتی کی پیمیش کرانی ہے یقیناً آپ میں سے کچھ بھائیوں اور بہنوں نے اپنا فارم درخواد جمع کرا دیا ہوگا ابھی جن کا پراسس میں ہے تو فارم کو درست طریقے سے فیل کرنے اور آپ کی رہنمائی کے لیے میں آل ریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے برتی کے پراسس میں سب سے پہلے فیزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس کے پہلے مرلے میں قد اور چھاتی کی پیمیش کی جاتی ہے بہت سے امیدوران کا قد اور چھاتی کی میار میں کریٹیریے کے مطابق پوری ہوتی ہے لیکن وہ ٹیسٹ درست طریقے سے نہیں دیتے یا پھر نرویس اور کنفیوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے بڑے اعتماد سے ٹیسٹ دینا ہے قد کی پیمیش کا درست طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو پیمانے پر کھڑا کیا جائے تو آپ نے اپنے سانس کو کھینچ کر رکھنا ہے گردن کو ڈاؤن نہیں کرنا اور سامنے کی طرف دیکھنا ہے اور پاؤں کو نیچے سے جوڑ کر رکھنا ہے کریٹیریے کے مطابق آپ کی نارمل چھاتی 33 سنچ اور 1.5 دنچ پھیلاو ہونا چاہیے چھاتی کی پیمیش کے دوران آپ نے نیچے نہیں دیکھنا سر اٹھا کر رکھنا ہے اور سامنے دیکھنا ہے چھاتی کو اٹھا کر رکھنا ہے لیکن اس میں اکڑاؤ پیدا نہیں کرنا وہ اس سے امیدوران سے پھیلاو پورا نہیں ہوتا جب انہیں پھیلاو کا کہا جائے تو کندھے اٹھا لیتے ہیں یا چھاتی کو اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیمیش کے دوران امیدوران جو بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سانس جمع کر لیتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں اس سے ان کی چھاتی شاید ایک یا ڈیڈ انچ ضرور بڑھ جاتی ہے لیکن پھر پھیلاو کسی صورت پورا نہیں ہوتا جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتی ہیں کہ جب میں نے سانس اندر رکھوا کر پھیلاو کرنے کا کہا تو پھر ڈیڈ انچ پھیلاو ممکن نہیں ہوا پھیلاو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر سانس لے کر ویڈیو میں نظر آنے والے طریقے کے مطابق زور لگاتے ہوئے اپنا پھیلاو بڑھانا ہے جو کہ آرام سے ڈیڈ انچ دو انچ بڑھ جاتا ہے آپ نے ابھی سے اپنا ٹیمز ہے نہیں کرنا اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کریٹریے کے مطابق آپ کی چھاتی کی پیمیش میں معمولی کمی بیشی ہے تو جم جین کریں اکثر سائز کریں روزانہ پش اپ لگائیں اپنی غزہ کو متوازر رکھیں اس سے بھی آپ کی چھاتی ایک ڈیڈ ایک بڑھ جائے گی تو ویڈ جی تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو رننگ کے حوالے سے ہوگی کہ اس میں آپ نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی انفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ